ڈیسٹرک بیروچیف اکارا پاکستانا ہارٹی کلچر ڈیویلیمنٹ اینڈ جی میں زوم میٹنگ قائد امام کیا گیا زوم میٹنگ کے نوٹ سپیکر بابش امریز فور ٹکنالوجسٹ آزارہ اگری کلچر انسیٹیوٹ ایپٹ آباد اور چودری محمد مقصود احمد جات نیب صدر پٹیٹو گیور کوپریٹیف سوسائٹی اکارا پاکستان تھے بابش امریز نے بتایا کہ ملک میں آلو کی کاشٹ کافی ہے پچیس فیصد آلو ضائع ہو جاتا ہے ویلی آڈیشن فورڈ اور وقت بچانے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے اس سٹارچ پاورڈر پھر زون فنگر چیپ سے کریسپ بن سکتے ہیں چودری محمد مقصود احمد جات نے زوم میٹنگ میں کہا کہ ویلی آڈیشن کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس دیاتی علاقوں میں مناسم ہوگے جہاں میٹیریل آلو آسانی سے دستیاب ہوں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مختلف علاقوں میں لگنے والے پلانٹس کو مشینریل اور انکم ٹیکس کی وحیر یادی دی جائیں جو ٹیکس فری زون میں ہیں دلچسپی رکھنے والوں کو پلانٹس برائے نام قیمت پر قصدوں میں دیے جائیں نصف و اقراجات قابل واپسی حکومت دیں ممکن ہو تو سب سڑی بھی دی جائے انہوں نے کہا کہ آلو سے پاورڈر سوجی کباب بسکٹ پھر بیک کی پراتھے دیگر پرو ٹیکس بن سکتی ہیں سٹارٹ فری زون آلو سے ذرہ میں بادلہ بچے گا ایک سپورٹ بھی ہو سکتی ہے پلانٹس لگنے سے کاشت کاروں کو مناصف ریٹ ملے گا آلو کا زیار رکے گا نئی نئی ورائیٹی زائیں گی روزگار ملے گی انہوں نے کہا کہ پٹیٹو رسچارج انڈیویلٹمنٹ پورٹ پنجاب میں پورا سیزن کی بہترین اقسام ہیں ان کی قانونی پچیتی ختم کرائیں تاکہ کاشت کاروں تک پہنچیں مزید تاکہ منٹی نیشنل کمپنیوں کو پبند کیا جائے کہ آلو پاکستان سے خریدے پھر زون آلو کی درہ مداند کروائیں ملک میں کاشت آلو اور پیداوار کے عداد و شمار پر نظر ثانی کی جائے ویلیو اڈیشن کے پروڈجیکٹ کے لیے نئے لوگوں کو اگائی دی جائے اور ٹریننگ دی جائے جعفر علی نے خوبصورت طریقے سے میٹنگ کو نپایا زوم میٹنگ میں پنجاب کمیشنر بلوچستان سندھ غیر ملکوں سے سٹکھولڈر ریسچارچ پروفیسر طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور آلو کے متعلق سوالات پوچھے چودری محمد مقصود احمد جیٹ نے سیو اتر حسین کھوکھر کا آلو پر زوم میٹنگ کرانے پر شکریہ دا کیا اور کاکہ ان کو عملی جامعہ بنائے جائے اور پوٹیٹو زون اکارہ میں بھی تربیت کرائیں اتر حسین کھوکھر نے تعاون کا شکین دلایا